میں نے اپنا بلوگ نمبر نائنٹی فور اپلوڈ کیا ہے اور اب بجرہا ہے ساڑھے پانچ فائک تھرٹی تو چلو لیٹس گٹ فر آوٹنگ جوزے تو آج میں پہلوں گا یلو یلو کیپ یہ میری ڈنگریز ہیں ان کے بکل پورے ٹوڑ گئے ہیں دیکھو نا میں دکھاتا نہیں سکنے یہ دیکھو یہ سکب ڈھوٹا ہوا ہے اس کے دونٹ اٹھے ہوئے ہیں یہ اور یہ سکب ڈھوٹا ہوا ہے تو آج میں کترپاں میں جا کے ہیں نا شاپالے بھئیاں ہیں ان کو جا کے بولتا ہوں تو یہ تینوں لاکے دیں گے چلو گئے مارکٹ جانے پڑے گا اب اس کو رکھنے کے لئے چاہیے مجھے بیت ہاں آجا بھائے یہاں مجھا جائے گا یہاں یہاں تو دیکھو بھائی چیزیں جگہ پہ رکھنے کا نا دی جا فائنیل میں جو بیگ مل گیا مجھے ڈھوڑنا نہیں پڑا چیزیں جڑے جوز چیزیں جگہ اسے انسیل ٹک مفل رکھ لو بھائی اتھن کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کبھی بھی لوٹا کی چوز بابرے کتی کریپی بڑھ لیں گے ارے یہ کھولی نہیں لیا یہ سائٹ پر ورسائٹ کھولتا ہے تو گائز یہاں کا کام تو ہو گیا اب یہاں میں کو بھروپ لگنے لیں گے تو کیا کیا جائے گھر پر بیر کی لپدو رکھی ہوئی ہے تو چلو راستے میں ہی ہے میرا گھر یہاں سے جانے سے تو بیر کی لپدو اٹھا لیتا ہوں اور کسی پارک کو بیٹھ کے کھائیں یہ مجھے سے دیکھو گائز کتی کھول بھائی ہے دیکھو گائز کتنا ٹریفیک اسی لیے میں سکوٹی یوز کرتا ہوں شام کو اگر آپ نے کار نکال لی تو اگر آپ نے کار نکال لی تو آپ کے ایک گھنٹہ کو روڈ پہ ہی جانا ہے تو گائز جہرہا کے میں نے واپس ہی لپدو کلٹ کر لی ہے اب چلو کسی پارک میں چل کے مرک کھائیں گے تو گائز فیڈال میں آگیا ہوں ہمارے یہاں والے پارک میں لیک والے پارک میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہاں مچھا ہو رہے ہوں کیونکہ شام کو بہت مچھا ہو جاتے ہیں تو میں ابھی یہاں پہ بیٹھ کے مست لپدو کھاتا ہوں تو سر جاؤں گا مارکٹ گائز یہ جو ہوتی ہے بیر کلپ میں یہ بہت ہی زیادہ ہیلو ہوتی ہے بہت ہی زیادہ میرے پر گھر پہ رکھے ہوئے ہیں بیر میں اسپیشلی لائے تھے یہ بنانے کے لیے ابھی آج کل میں ہی بناتے ہیں پان چلو موسیقی 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 مجھے جانا ہے مارکیٹ تمہیں کنال کنال کو بول رہا ہوں بھائی بھائی کنال کل ملتے ہیں بھائی بھائی ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی 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 تو گائز ایساچ کبھی بھی کوئی غلطی فلیل میں آکے ڈپریشن میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی لیکن کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہوشی ہر لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو غلطی فلیل گھر آکے اپنا کام نکالتے رہتے ہیں بس انہوں کا ہی مقصد ہوتا ہے تو اس لئے نیور فل غلطی اگر موٹے موٹے طور پر موگو جوں تو انیشیلی نا بولنے میں کبھی نت کی چاننا نہیں میرا من نہیں ہے میں نے نہیں کیا بس that's it حالانکہ اس کے پیچھے ایک ویلیو ڈیزن ہونا چاہیے بکہ آپ کو سمجھے آ جاتا ہے کہ ہم یہ نا بول رہے ہیں تو اس میں ہماری بھلائی ہے اور سمجھے آ جاتا ہے کہ ہم نا غلط میں بول رہے ہیں تو ہر چیز میں ایک بہت باریس ڈیفرنس ہوتا ہے تو اس کو غلط میں بلکل نہیں لیں کہ نہیں ہم غلط میں لوگوں کو نا بولنے لگیں تو جہاں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ کے ساتھ کچھ ڈڈڈڈ ہو سکتا ہے تو آپ وہاں بلکل آپ کو اپنا بتا دیتا ہے کہ نہیں یہاں میں فس رہا ہوں نہیں ہم مجھے فسایا جا رہا ہے تو never feel guilty لائفau نہیں ہے لانکہ دوسرا یہ کہاں کسی بھی ایک ڈیسیزن پہ ہیں اور از کو فائلو کریں بچوں کے لیے نہیں ہے میں ایسا بلکل نہیں کر رہا ہوں کہ میں کوئی جگاریوگریٹ پینے کو پروموٹ کر رہا ہوں میں خود بھی smoke نہیں کھاتا ہوں اور میں اچھا بھی نہیں رہتا smoke کرنا اور میں دوسروں کو بھی غلیمات مکمنا کریں اپنے آخر بلکل بھی cool نہیں ہے کول ہوتی ہیں اسکلز نوٹی ہے کہ سکتا گھتا ان آل لیٹ وہ سب کول نہیں ہوتا اسکلز کول ہوتی ہیں اسکل ہونے چاہیے آپ نے تو یہ ہے کہ لائف اس شارٹ تو اسی لائف بہت چھوٹی ہے تو جازت چیزوں کو ٹالے نہیں فٹا فٹ کریں جو بھی کرنا ہے اور تیس کا میں نے بنایا ہے یہ دیکھیں یہ کچھ کچھ ڈی این اے کے سائن سے ملتا دلتا ہے ایموشنز آر ٹیمپرری مطلب پہلے آپ دیکھیں گے کہ چیز ہمیں ایسی لگی چیز ایسی لیکٹ فلی ہوگی پھر وہ ایسی فلی ہونے لگے گی بلکل دیکھو پھر وہ اگرام سے بڑی ہو جائے گی پھر چھوٹی ہو جائے گی پھر بڑی ہو جائے گی یہ ہمارے ایموشنز ہیں کہ کبھی ہم کو وہی چیز بہت ایمپورٹنٹ لگے گی اور پھر کبھی وہی چیز بلکل ہی useless ورسلس لگے گی تو ایموشنز آر ٹیمپرری تو ایموشنز کو لے کے کوئی بھی غلط ڈیسیزنز بلکل نہیں لیں جو لوگ اپنے آپ کو حام پہنچا لیتے ہیں وہ لوگوں کے لئے بول لوگوں کی ایموشنز آر ٹیمپرری تو بلکل بھی ایموشنز میں آکر کچھ بھی گڑھ بڑھ کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہ اب بھی ایسا فیل ہورا ہے ہے بائٹ ہے بائٹ والے پاس ٹائم نہیں ہے اٹلیسٹ تمہارے پاس سائکل تو ہے پھر بائٹ والے پاس char والے کو کجھوں گے تو تمہارے پاس car اگر ہلتا ہے تو His car والا اگر ہلتا ہے. تو کار والا گولتا ہے تو مہارے پاس اسا تو وہ نہیں ہے۔ پھر کار والا پلین والے کو جبتا ہے کہ تمہارے پاس پلین ہے تو وہ گلتا ہے کہ تمہارے پاس پلین تو نہیں ہے لیکن وہ ہے میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے تو ایسی ایسی کہانی تھی نا تو بالکل وہ بالکل true ہے وہ سب ہم کے اس مومنٹ میں کیا فیل کر رہے ہیں کیا ہے تو وہ کی اموشنز رہا ٹیمپراری اپنے آپ کو اپنے لئے کوئی بھی خامپل چیز مت کریے میں یہ رہا ہوں کہ دوسرے وہاں پہنچائی ہے لیکن اپنے لئے بلکل کوئی بھی خامپل چیز مت کریے اور بھی دو تین ٹیک لکھائیں کرے دیماغ میں جو کہ میں ابھی آگے بناوں گا بہت اچھے اچھے ہیں کہ میں بل گیا ہوں کہ میں ہمی سے طائق کرتا ہوں میرا یہ تھوٹ نہ لکھنے کے جگہ کا بہت مقصام ہوتا ہے مطلب میرے کو ہر دن اتنے کرییٹیو آئیڈیاز آتیں کسی میں کسی بھی چیز کے لئے لیکن بس یا تو ان کو لکھنی پاتا تائم سے یا اپنے موائل میں ایک نورت میں میں وہ ہی کی آرے بات میں لکھ لوں گا اور بات میں ہوتا یہ ہے کہ اتنی ساری چیزیں دیوام کو چلتے دیتے ہیں کہ وہ چیز گائے ہو جاتی تو یہ ٹیٹوز میں نے بنایا ہے میں کوش کروں کہ میں ان کا ٹیٹ مارک بھی لے لوں تاکہ یہ میرا ٹیٹوز صرف میرے رہے اور جلدی آپ لوگ ان کو میری ایز پہ دیکھو گے میری باڈی پہ آپ دیکھ لوگیں ٹیٹوز جب ایک پرسکت اس کے یہ بہت اچھا کوئل سا ہو جاتا ہے میرا زمان میں آ جائے گا ڈیزائن تب میں ان کا ٹیٹ مارک لے لوں گا تو یہ تھا میری ٹیٹوز سیشن اور ایک بڑی ہم کھل کھل ٹیٹوز ڈیزائن کے ساتھ ہی ہم اس ویلوگ کا کرتے ہیں دی اینڈ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں آسٹا لابیسٹا آریو سامیگوز چا چا چاو ان پلید تو سسپیب مائی چینل ان کیپ لائکنگ دی ویڈیوز پلیز تک پلیز تینکیو ہیلوش ڈیزائن ہارب نائیت ہیلوش موسیقی